جس گھوٹالے میں ہیمن سورنگ کی کرسی جانے والی ہے اس گھوٹالے کا خلاصہ اسی سال دس فروری کو پہلی بار ہوا تب راججک کے پورو مکھے منتری اور بی جے پی نیتا رگوبرداز نے دعویٰ کیا تھا کہ مکھے منتری نے اپنے پد کا درپیو کیا ہے ان آروپوں کے بعد ای بی پی نیوز نے پورے معاملے کی پڑھتال کی تو دعوے میں دم نکلا اور اب اسی آروپ میں ہیمن سورنگ کی کرسی جانے والی ہے راجی شہر سے محض تیس کلومیٹر دور ہے انگڑا کا یہ علاقہ کالے پتھر کے لیے یہ پورا علاقہ جانا جاتا ہے اور اسی انگڑا کے کالے پتھر نے جھارکن کے سی ایم ہیمن سورنگ کی قسمت میں کانٹا لگا دیا ہے فروری مہینے میں پہلے جب ہیمن سورن کے خلاب بی جے پی نے مورچہ کھولا تھا تب ای بی پی نیوز کی ریپورٹر منوگیلویبال انگڑا میں اس پتھر کی کھدان تک پہنچی تھی جس کے فیر میں پسے ہیں ہیمن سورن ہیمن سورن پر بی جے پی نے آروپ لگایا تھا کہ پد اور پاور کا درپیو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے ہی نام پر کھدان کا آوانڈن کرا لیا دس فروری دو ہزار بائیس کو رگوبرداز نے آروپ لگایا تھا گیارہ فروری کو راجی پال سے شکایت کی گئی تھی یہ رگوبرداز کی وہی پہلی پریس کانفرنس ہے جس میں اس کالے پتھر کے کھدان گھوٹا لے کا خلاسہ ہوا تھا ماننے مکھ منتری ہیمن سورن جی نے اپنے پت کا درپیو کرتے ہوئے مکھ منتری رہتے ہوئے اپنے نام پر پتھر کھدان کی شکریتی لینے کا کام کیا ہے اسی کے کچھ دنوں بعد ہمارے ریپورٹر مرنگیا لویبال نے راچی پہنچ کر زمین سے جڑے کاغذات اور سیاسی دستاویز جمع کیے تو پوری کہانی شیشی کی طرح ساپ ہوتی چلی گئی راچی کے انگڑا بلوک کے چار سو بیاسی نمبر علاقے کا پلوٹ نمبر کا یہ وہ علاقہ ہے جو مکھ منتری نے اپنے نام پر آونٹت کر دیا ہے اب آپ کو دستاویزوں میں دکھاتے ہیں کہ اس زمین کو کیسے دیکھا گیا ہے اور کیا کیا لکھا گیا ہے اور کیسے کچھ باتوں کو چھپایا گیا ہے نمبر ایک جو ایڈرس دیا گیا ہے وہ ہے پلوٹ نمبر 482 خاتہ نمبر 187 بلوک انگڑا لیکن جو ایڈیوٹ فائل کیا گیا ہے چناؤ آیوگ میں اس میں لکھا ہے خاتہ نمبر 87 پلوٹ نمبر 482 یعنی کی 187 کو یہاں پر 87 لکھا گیا ہے 87 اور 187 کا انتر یہ نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ کیا کچھ باتوں کو چھپایا گیا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کیسے مکھ منتری نے خود اپنی ہی زمین کے لیے آویدن کیا ہے ہستاکشر ہیں ہستاکشر بھی مل جاتے ہیں یہاں پر انہیں الارٹ تو کر دیا گیا لیکن ایپلیکنٹ کون ہے ہیمن سورین اوپر جو ایڈرس دیا گیا ہے اس پر صاف لکھا گیا ہے بی بائی 63 ہرمو ہاؤزنگ کالونی تھانا آرگوڑا یہ وہ علاقہ ہے جہاں وہ ہمیشہ رہی ہیں اپنے ایڈرس کو یعنی کی اپنے علاقے کو جو مکھے منتری آواز ہے وہ نہیں لکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایپلیکنٹ ہیمن سورین انگڑا سٹون ڈیپوزٹ کے لیے یہ وہی علاقہ ہے اب دوسری مہتوپون بات کیوں کی انگڑا یعنی کی کوئی بھی سٹون ڈیپوزٹ جو ہوتا ہے سٹیٹ کا وہ راج سرکار کے آدھین ہے ایسے میں راج سرکار ہی اس کو ایشو کرتی ہے اور راج سرکار ہی اس پر فینسلہ لیتی ہے اس میں کیندر سرکار کا کوئی یوگدان نہیں ہوتا ہے کول مائنز کیندر سرکار کے پاس ہوتی ہیں لیکن سٹون مائنز راج سرکار کے پاس ہوتی ہیں اور پھر عدالتوں کی چوکھٹ سے ہوتے ہوئے ماملہ چناؤ آیوگ تک پہنچا جس نے اسے آفیس آف پروفیٹ کا ماملہ مانا ہے اور اب اس خدان آبانڈن کو لے کا جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے آفیس آف پروفیٹ کا مطلب یہ ہے لاب کا پد یعنی کی ایک پد پر رہتے ہوئے خاص طور سے ایک چنے ہوئے پد پر رہتے ہوئے اور مکھے منتری آپ بہت سارے ایسے کام نہیں کر سکتے ہیں سرکار آپ کو یعنی کی چناؤ آیوگ بھی دور کر لیں یا پھر ان میں کئیسی بھی طرح سے شامل نہ ہو ایمن صوری نے ایسا نہیں کیا اس لیے سوال اٹھتے ہیں ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے